تو یہ دس دنوں کے لیے عاشقوں کی بستی ہے رندوں کی بستی ہے کیا؟ رندوں کی بستی ہے دیوانوں کی بستی ہے فرزانوں کی نہیں ہے فرزانوں کی؟ نہیں یہ بے ہوشوں کی بستی ہے دس دن کے لیے مد ہوشوں کی بستی ہے مستوں کی بستی ہے مستوں کی بستی ہے دس دن اب آج آخری گفتگوہ ہے اس دس روزہ ملاقات کی عدب کا موضوع جو کل رات کے درس کے آخری عصے میں شروع کیا تھا تھوڑا سا موقع مل گئے آج کی رات تو اس کی نسبت اور بیان کر دیتا ہوں مگر ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو کچھ دیکھئے عاشقوں جو کچھ ملا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس عشق کی بستی میں آنے کے باعث فکر یہ کرنی ہے کہ جو ملا اس کو سبالنا کیسے یہ تو آپ مجھے بتا چکے کئی بار بتا چکے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے ایک شخص بھی جو کہے کہ کچھ بھی نہیں ملا کچھ نہ کچھ تو ملا کے نہیں سب کو عجر و ثواب ایک الگ چیز ہے عجر و ثواب تو اللہ کے ہاں ہیں وہ تو وہاں ملنا ہے مگر اس سے ہٹ کر کیف میں مستی میں سرور میں روحانیت میں توجہ الاللہ میں سیر الاللہ میں اس کے عشق اور محبت کی رغبت میں آقا علیہ السلام کی طرف رغبت میں آخرت کی رغبت میں گناہوں سے کچھ بیزاری میں اس باپ میں ایک وطن سے حجرت کر کے دوسرے وطن میں جا کے آباد ہونے کا جو شوق ہے اس باپ میں کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کو ملا ہے یا نہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے دیکھیں جو کچھ آپ کو ملا ہے اور علاوہ اس کے جب بھی کبھی اچھی مجلس میں جاتے ہیں کسی اچھی صحبت میں جاتے ہیں کسی اچھے مقام پر جاتے ہیں خواہ وہ کعبت اللہ کی آذری ہو خواہ وہ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیب کی آذری ہو خواہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام ان کی زیارت اور ان کی حاضری ہو یا نیک اور سالے مجالس میں جائیں اچھی صحبتوں میں جائیں مجالس ذکر میں جہاں اللہ کا ذکر ہو جہاں اللہ کی یاد ہو جہاں فکر آخرت ہو جہاں تذکیہ نفس کی بات ہو جہاں تہذیب اخلاق کی بات ہو جہاں سیرت اور کردار کے سمرنے کی بات ہو کسی بھی ایسی مجلس میں جائیں جہاں آواز و نصیت ہو اور تربیت ہو یہ ایک اصول سمجھا رہا ہوں جو ہر جگہ یکسان نافذ کرنا ہے اب ہم اپنی اس دس روزہ عشقی بستی کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ نے جو کچھ پایا دست دے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم ہوا دو باتیں نہ بھولیں بندے کا کام یہ نہیں ہے یہ بھی نکتہ سمجھ لیں اپنی کیفیات کو دیکھنا کہ مجھ میں کیا تبدیلی آئی ہے کیا ملا ہے کیا نہیں ملا اس کو دیکھنا اس میں گھورنا غور کرنا اور کمی بیشی ہے تو مایوس ہونا یہ کام نہیں بندے کا کام ہے کہ یوں سوچے کہ میں نے ریجسٹیشن کروائی اور دست دینے کے لیے آ گیا بیٹھ گیا کیا اللہ کے عزم کے بغیر گوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے یہ بات اگر اللہ کا عزم نہ ہوتا آپ آتے بیٹھتے بولیے آپ کو یاد ہے ایک رات میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ ایک عارفہ اور عاشقہ باندھی تھی کہہ رہی تھی باری تعالی تجھے قسم ہے اس محبت کی جو تجھے مجھ سے ہے مجھ پہ رحم کر اس کے مالک نے سن کے اسے کہا کہ جملے کو صحیح کر لے یوں نہ کہہ بلکہ اس طرح کہہ کہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تجھ سے ہے یاد ہے نا میں نے بات بتایا اس پر اس عاشقہ عارفہ باندھی نے کیا کہا اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں ہے اگر اس کو مجھ سے وہ محبت نہ ہوتی اس کا واسطہ دے رہی ہوں تو مجھے ساری رات جگاتا اور تجھے سلاتا تجھے ساری رات بیٹی اس نے سلا رکھا ہے مجھے جگا رکھا ہے تو یہ مجھے جگانا کس چیز کی علامت ہے جس بندے سے اس سے محبت ہوتی ہے اس کو جگاتا ہے پھر اس کی باتیں سنتا ہے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں بندہ جب باتیں کرتا ہے تو مونہ آجات ہوتی ہے تو اس نکتے پر اپنی توجہ رکھیں کہ اگلا سال بھی آئے گا انشاءاللہ یوں سوچیں کہ یہاں اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہل سکتا ہے بولیے نہیں اس نے اپنے در پہ آپ کو بیٹھا دیا پورے دس دن دنیا سے لا تعلق کر کے کاروبار دنیا مشاغل دنیا چھوڑ کے آپ آگئے دس دن اس بستی میں کیا اللہ کی توفیق اور اذن کے بغیر آگئے اپنی حمد سے آگئے بولیے نہیں تو اللہ کا اذن ہوا نا اللہ کا اذن جب اس نے دیا کہ آپ بندے آجا میرے پاس دس دن بیٹھ جا تو وہ آپ سے راضی ہوا تو اذن دیا نا وہ آپ سے راضی ہوا تو تب ہی اس نے اذن دیا نا کہ آجا بیٹھ جا دس دن اپنے دروازے پر کون کھڑا ہونے دیتا ہے کسی فقیر بھی تھوڑی دیر کھڑا ہونا چاہے تو مالک دروازے سے بغا دیتا ہے کھڑا نہیں ہونے دیتا تو آپ یوں سوچا کریں کہ یہ اس کی توفیق تھی اسی کا شکر ادا کرتے رہے ہیں سال پر کیا اسی کا شکر ادا کرتے رہے ہیں سال پر کہ باری تعالی تیرا شکر ہے کہ تُو نے دس دن مجھے اپنے در پر بٹھائے رکھا بیٹھنے کی توفیق دی بیٹھنے کی توفیق دی اب جب توفیق ملی اس کے بعد اس نے پھر ایک توفیق آپ کو اور دی وہ یہ کہ آپ کی جو قلبی اور باطنی حالت تھی اس میں بہتری کر دی کر دی نا بہتری کر دی یہ بھی اس کی توفیق اور ازن اور اس کے وحب اور اس کی عطا سے ہوا اس کے کرم سے ہوا وہ نہ چاہتا تو دل جیسے تھے بولیے ویسے ہی رہتے اور دل کے حال میں کوئی تبدیلی نہ آتی کتنے سہراہ ہیں دنیا میں جہاں بارش نہیں برستی اور برسے بھی تو تب بھی وہ تر نہیں ہوتے اس کی ریت اور زمین اس کو جذب کر لیتی اور وہ زمین اسی طرح خوشک رہتی ہے جیسے پہلے تھوڑی دیر کے بعد کتنے سہراہ ہیں دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں بارش ہوتی ہے اور پانی سارا بہ جاتا ہے کتنی قسموں کے درخت ہیں جن پر پھل نہیں آتا کتنے پودے ہیں ان پر پھول نہیں آتا کتنی جنگل کی بوٹیاں ایسی ہیں جنگلی بوٹیاں اور ایسے پودے جن کے پھل کڑوے ہوتے ہیں اور کتنے پودے ایسی ہیں جن پہ کانٹے ہیں آپ اس کے ساتھ گزرتے بھی نہیں ہیں وہ چپک جاتے ہیں اسی طرح ایک بندے کا بھی حال ہے وہ چاہتا اگر چاہتا تو آپ پہ دس دن کی صحبت میں کوئی اثر نہ ہونے دیتا ایک خلاف چڑ جاتا دلوں پر اور کوئی اثر نہ جاتا جیسے آئے تھے پریشان حال چلے جاتے پتہ بھی نہ چلتا کہ اسی بستی میں آئے تھے اللہ پاک نے سب کے دل میں کچھ نہ کچھ اثر پہنچا دیا ہے تو یہ اس کا کرم ہے اور یہ بھی یاد رکھ لو بیٹے اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں اور بہنوں ایک اور خاص نکتہ سمجھ لیں کسی شخص کے دل کی حالت نہیں بدلتی اگر اللہ پاک اس کی طرف ایک نظر نہ کرے